تو ستہ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسی خبر کی جو خبر سے زیادہ سوال ہے اس میں ایسے سوال ہیں جن کا سممند ہندو دھرم سے جڑے کروڑوں لوگوں سے ہے کیونکہ یہ سوال مندر سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ سوال آستھا کا ہے دھارمک بھاوناؤں کا ہے جمہو کشمیر اور راجستان میں دو بڑے مندروں میں ڈریس کورٹ لاغو کرنے کی خبر آج آئی ہے اور کچھ کتھا واجکوں اور بدھی جیویوں کے انوکھے ترک بھی سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے مندروں میں ڈریس کورٹ کو لے کر پورے دیش میں ویچارک دنگل شروع ہو گیا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں آپ نے لگاتار مندروں میں ڈریس کورٹ لاغو کرنے کو لے کر کئی خبریں دیکھی ہوں گی جن میں مندر کے باہر پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں اور پوسٹروں میں کپڑوں کو لے کر کئی دشانردیش لکھے ہوتے ہیں یہ خبریں اب دیش ویعاپی بحث کا روپ لینے لگی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا مندروں میں ڈریس کورٹ ہونا چاہیے کیا مندروں میں کچھ بھی پہننے کے آزادی ہونی چاہیے آدھونکتہ کے نام پر اشلیلتہ والی بحث کہاں تک جائے گی مندروں سے یوہ دور ہو جائیں گے والا ترک کہاں ٹھہرتا ہے ڈریس کورٹ لاغو کرنے میں سازش دیکھنے والے کتھا واجک آدھونکتہ اور اشلیلتہ کے بیچ مریادہ کی ریکھا دھرم ستھل پر شالین پہناوے کی پریبھاشا کیا ہے مندر میں پہناوے کی آزادی کی لکیر کیا ہے مندر میں کٹی پھٹی جینز شورٹ ٹی شٹ کا ویروت مندر میں ڈریس کورٹ پر کتھا واجک ورسس وشف ہندو پریشت ڈریس کورٹ پر دھرم نیتی راج نیتی اب سب ایکٹیو ہے یہ سوال اور بندو بہت ہی سمویدنشیل ہیں پھر بھی ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے کوئی مندر میں ڈریس کورٹ کو صحیح بتا رہا ہے کوئی غلط بتا رہا ہے کوئی آدھونکتہ اور اشلیلتہ کو پریبھاشت کر کے اس پر گیان دے رہا ہے تو کئی مندروں میں امریادت آچرن کی بات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں اب ڈریس کورٹ اور کتھا واجک کچھ ہندو سنگٹھن اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اس میں انہیں سازش بھی دکھائی دے رہی ہیں کتھا واجک پنڈیت پردیب مشرا کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مندر میں کپڑوں کو لے کر لگے پوسٹر کو سازش بتا رہے ہیں راجستان کے پشکر میں کتھا کے دوران پنڈیت پردیب مشرا نے کہا کہ کپڑوں کو لے کر پوسٹر لگانا سناتن دھرم کو توڑنے کی بڑی سازش ہے نئے یوہ بچے مندر جانے لگے تھے جل چڑا رہے تھے ورت کر رہے تھے لیکن اس نئی چال سے یوبا مندروں سے دور ہو جائیں گے حالانکہ ڈریس کورٹ کو لے کر مہم چھیڑنے والے سنگٹنوں کا ترکیہ ہے کہ اشلیل کپڑے پہن کر مندر آنے پر مریادہ بھنگ ہوتی ہے اور مندر کے محول میں فرق پڑتا ہے اس لیے یہ نیم ضروری ہیں یہ کوئی ڈریس کورٹ نہیں ہے مریادت رہنے کا آگ رہے آپ کے سائے سننے یا سمجھنے میں کچھ گلت میں ہی ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ پھول پینٹ پہن کے آئیے تو ہم منہ کر رہے ہیں جینز کی یا آپ ہاپ ٹی سٹ ہاپ بائے کسی ٹی سٹ پہن کے آئیں گے تو ہم منہ کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ نائٹ سوٹ پہن کر رات کا گاؤن پہن کر یا ہاپ برمونڈے میں پہن کر استری اور پروز کوئی مندر میں پرویش کر جاتے ہیں کوئی فیشن سوٹ کا جگہ نہیں ہے یہ یہ دھارمک اسطل ہے کوئی پریٹن اسطل نہیں ہے ہم نے اس پر ویروت کیا ہے مندر میں ڈریس کورٹ کا معاملہ راجستان میں بھی طول پکڑ چکا ہے اور اس میں راجنیتی کا رنگ چڑنا بھی شروع ہو گیا ہے اودیپور کے سب سے پرانے جگدیش مندر میں ڈریس کورٹ کو لے کر ویوات شروع ہو گیا ہے یہاں مندر کے باہر لگائے گئے پوسٹوں میں کئی کپڑوں پر پابندی لگائی گئی تھی جس کے بعد راجستان سرکار کے دیوستان ویبھاک کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر مندر سے ڈریس کورٹ کے پوسٹر ہٹا دیے دیوستان ویبھاک کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ پہناوے کو لے کر کسی کو پرتیبندت کرنے کا ادھکار نہیں ہے اب پوسٹر ہٹانے کے بعد وی اچ پی کے کارکرتہ وہاں اگر ہو چکے ہیں آج ان لوگوں نے مندر کی سیڑھیوں پر بیٹ کر بڑی سنکھیا میں نارے بازی کی پردرشن کیا اور گہلوت سرکار کی نیت پر سوال اٹھائے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ دیوستان ویبھاک کو یا پرساسن کو اس میں کیا پتی ہو سکتی ہے کسی بھی مندر میں سالین ویس پہ کیوں مندر میں درشن کرنے جا رہے ہیں مندر میں پریٹ اگستان نہیں ہے یہاں گھومنے کا استان نہیں ہے کیسے بھی کپڑے پین کر ننگے ہو کر بھی آ جائے یہاں ایک سالین ویبھاک کے ساتھ پہلے سیدھے آپ کو بنارس لے کر چلتے ہیں وارنسی جہاں اس وقت پردھان مندری لوگوں کو سمبودت کر رہے ہیں اتنا اچھا پردھان کیا کہ آج پرے دنیا میں آپ کی اور کاشی کی وہاں واہی ہو رہی ہے اور اس لئے مجھے پتا ہے کاشی کے لوگ سب سبحان لیں گے آپ لوگوں نے کاشی وشونا دھام اور پورے پریشر کو بھی اتنا بھبے بنا دیا ہے کہ جو یہاں آ رہا ہے گد گد ہو کر جا رہا ہے یہ بابا کی اچھا ہی تھی کہ ہم اسے پورا کرنے کا نمیت بن پائے یہ ہم سبی کا سہو بھا کیا ہے بھائی اور بہنوں آج کاشی سہیت اتنا بھائی اور پردیش کو لگ بھائی اور پہا کیا آتما کا وہ بنائے رکھتے ہوئے نوتن کیا کا سنکل پلیا ہے یہ اُس کا بستار ہے ساتھیو کندر پہلے ہی میری پردان مطری آواز یوجنا اور آلشمان بھارت یوجنا کے لابارتیوں سے بات چیت ہوئی پہلے کی سرکاروں سے لوگوں کی سب سے بڑی سکایت یہ تھی کہ وہ یوجنایں ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے بناتی تھی جمین پر ہی ان یوجناوں کا کیا اثر ہو رہا ہے یہ تب کی سرکاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا لیکن بھاجپا سرکار نے لابارتیوں سے بات کی سموات کی ملاقات کی ایک نئی پرمپرہ شروع کی ہے یعنی بینیفیٹ بھی ڈائریک اور فیڈبیک بھی ڈائریک اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر سرکاری بیبھاگ ہر افسار اپنی جمعہ داری نبھانے لگے اب کسی کے لیے گناہ گنیت کا کوئی چانس ہی نہیں بچائیں ساتھیوں جن دلوں نے اتیت میں برشت اور ناکام سرکاریں چلائی بھی آج لابارتی کا نام سن کر تیل ملا جاتے ہیں آج ہاتھی کے اتنے سال بات لوگ تنتر کا صحیح لاب اب صحیح مائنے میں صحیح لوگوں تک پہنچا ہے ورنہ پہلے لوگ تنتر کے نام پر صرف کینے چنے لوگوں کے ہیت ساتھے جاتے تھے گریب کی کوئی پوچھ نہیں نہیں تھی بازپا سرکار میں لابارتی بھرگ آج سچے ساماجک نیائے اور سچے سیکولرزم کا اُدہارن بن گیا ہے ہم پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ ہر یوجنہ کے آخری لابارتی کو کھوچ کر اس تک پہنچ کر اسے یوجنہ کا لاب پہنچ ہے تو کیا ہو رہا ہے کمیشن لینے والوں کی دکان بند دلالی کھانے والوں کی دکان بند گوٹا لے کرنے والوں کی دکان بند یعنی نہ کوئی بھید بھاو اور نہ ہی کوئی پرسط آچار ساتھیوں بیتے نو برسوں میں ہم نے صرف ایک پریوار اور ایک پیڑی کے لیے صرف یوجنہ نہیں بنائی ہے بلکہ آنے والی پیڑیوں کا بھویس بھی صدر جائے اس کو دھیان میں رکھ کر کے کام کی آ ہے اب جیسے گریبوں کے گھر کی یوجنہ ہے اب ہی تک دیش میں یہ کتنی ملتا ہے بڑھتا ہے تو اس کے آقا چھائے بھی الگ ہوتی ہے اور آپ کو ایک بات میں بار بار یاد دلاتا ہوں پی ایم آواز یوجنہ کے یہ جانداتر گھر محلاؤں کے نام پر مل رہے ہیں آج ان گھروں کی قیمت ایک ایک گمبیر بیماری آئی کی کئی کئی سال تک ماں باپ بچے بڑے ہو جائیں لیکن شادی نہیں کر پاتے ہیں کی آرثی ستی بیماری میں کھستا حال ہو جاتی ہے اور گریب پہ سامنے دو ہی بھی کلب ہوتے ہیں یا تو وہ اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جندگی کے لیے سنگس کرتے دیکھے یا گھر کھیت بیچ دے کسی سے علاج کے لیے کر لے جب پروپرٹی بکتی ہے کر کا بوجھ بڑھتا ہے تو آنے والی کئی کئی پیڑیاں پر بھاویت ہو جاتی ہے آج گریب کو اسی سنکٹ سے بچا رہی ہے اس لیے میں میشن مور پر لہ بھار تک سب 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 بڑا حق ہوتا ہے سے بتائے گئے یہی نہیں بنارس میں جو جو یوجنائے شروع کی گئی اس کا فائدہ بنارس میں رہنے والے جو لوکل چاہیں وہ رکشہ چلانے والے سے لے کر بنارس میں ساڑھی بیشنے والے تک ہر کسی کو ملا کیونکہ پریٹکو کی سنکھیا کافی تیزی سے بڑی پی ایم موڈی نے جس طریقے سے آج کچھ چیزوں کو رکھا اس میں دیش کے تین شہروں سے مشن دوہزار چوبریس کے لیے پاور پوئنٹ اور پاور فل ایجنڈا انہوں نے پیش کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی موڈی کرپشن پر کاروائی کی گارنٹی ہے پھر رائپور سے نو سو کلومیٹر دور گورکپور میں پی ایم موڈی نے ہندو دھرم کے سانس کرتک انجن سے بڑا سندیش دیا سناتن پرمپرہ کی لائبریری بن چکی گیتہ پریس کے شتابدی سماروں میں پی ایم موڈی نے اس کے بعد ہم سیاست کی ایک ایسی پاورفل تصویر کی بات کریں جو آج یو پی سے لے کر ڈلی تک ٹرینڈ کر رہی جو ایک دوسرے کو پانی پی پی کر کوستے تھے وہ آج ساتھ آنے کے بہانے کھوج لے لگے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ موڈی کو ڈر پائیں گے موڈی کو ڈگا پائیں گے دیش کے ہر پرست آچاری کو ایک بات کان کھول کر سننے نہیں چاہیے وہ وہ اگر پرست آچار کی گارنٹی ہے تو موڈی برست چاہر پر کاریوائی کی گارنٹی ہے موڈی گولامی کے پرتی چند کو ڈھو رہے تھے ہم راج دھانی دلنی میں بھارتی سونسط کے بگل میں انگری جی پرم پر چل رہے تھے ہم نے پورے آتما وشواص کے ساتھ انہیں بدلنے کا کام کیا ہے ہم نے اپنی دھروہ رو کو بھارتی ویچار کو وہ ستھان دیا اور اب بات کرتے ہیں آج کی ایک پاور سیاسی تصویر کی جو گورکپور میں دکھائی دی راج نیتک شبد گوش کے ایک شبد کا ذکر آپ آج بہت زیادہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اس پر چرچہ کر رہے ہیں اور ڈبل انجن والی اس تصویر کی لوگ اپنے اپنے حساب سے بیعکھیا بھی کر رہے ہیں آج اسی ڈبل انجن نے گیتا پریس کو بھارت کا سانسکرط انجن بتایا سنسہ سے زیادہ آستہ بتایا اس لئے آج ہم نے بھی گیتا پریس پر ستہ کی کنجی تیار کی ہے سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں کیوں گیتا پریس کو سناطن پرمپرہ کی لائیبریری کہا جاتا ہے گیتا پریس نے ہندو پرمپرہ پر آج بھی قائم ہے اتنے لمبے سمیں سے گیتا پریس ادھات میں گرنط ہو اور پستک لوگوں تک پہنچ رہی ہے لیکن اس نے کبھی سرکاری یا کسی سنسطہ سے آرث مدد نہیں لی گیتا پریس میں کبھی جیویت لوگوں کی تصویریں نہیں چھپتی ہیں شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی پرکاشن ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے لیکن گیتا پریس میں ایسا ہے کہ وہاں کسی جیویت وقتی کی تصویر نہیں چھپتی گیتا پریس میں وگیعاپن اور پستکوں کی سمیقشہ بھی پرکاشت نہیں کی جاتی ہے گیتا پریس کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ وہ لاغت سے چالیس سے نبی پرتیشت کم قیمت پر کتابیں بیشتی ہے یعنی گھاٹا اٹھا کر لوگوں کو ادھات مک اور دھار مک پستکیں دی جاتی ہیں گیتا پریس میں اتنے بڑے پیمانے پر پرکاشن ہوتا ہے لیکن بھارت سرکار سے کاغذ پر سبسیڈی نہیں لی جاتی ہے یہاں ہر مہینے قریب چار سو ٹن کاغذ پر چھپائی ہوتی ہے گیتا پریس ان کاغذوں کی خریداری بزار بھاو پر کرتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ گیتا پریس کی چھپائی میں ایک بھی اشدی نہیں ہوتی ہے گیتا تب باتوں کو سنا ہوگا گیتا پریس کے بارے میں اور آج پر موجود تھے